السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے پوری امت کے اندر اتحاد اور اجتماعیت اور فرقہ واریت کی نفرت کی آگ بجھانے والے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب شیعہ کو سننی سے سننی کو شیعہ سے دیوبندی کو غیر مقلد سے غیر مقلد کو دیوبندی سے تمام فرقوں اور تمام فرقہ واریت کو ختم کرنے والے اور پوری امت کے لئے درد اور غم رکھنے والے اور پوری امت کے لئے اخلاق کے اور پوری امت کے لئے جوڑ کا پیغام دانے والے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کا جو نعرہ ہے امت بنا امت بنا امت بنو امت بنو اسی کے متعلق یہ تحریر ہے سارے ساتھی اسے سماعت فرمائے کہ پوری امت کو جوڑنے والے شیعہ کو سنی سے جوڑنے والے دیوبندیوں کو اہل حدیث سے جوڑنے والے برویلیوں کو دیوبندیوں سے جوڑنے والے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کیوں عالم شورا کے فرق بنے ہوئے ہیں کیوں عالم شورا جو نظام الدین کے بمقابل خڑی ہوئی ہے اور نظام الدین کی انٹ سے انٹ بجا رہی ہے اور نظام الدین کو پامال کرنے کی اور اس کی محنت کو ختم کرنے کی کوشش در پر کر رہی ہے کیوں مولانا تاریخ جمیل صاحب جو پوری امت میں امت پنے کی اور جوڑ کی اور اتحاد کی اور اتفاق کی بات کرنے والے کیوں عالم شورا کے جو ہے وہ فرق بنے ہوئے ہیں اور کیوں جو ہے وہ عالم شورا کی طرف اور ان کے وکیل بن کر پورے عالم میں پھر رہے ہیں یہ ابھی حالیہ دوران میں کئی سفر انہوں نے یہ کیے ہیں اور انہوں نے عالم شورا کے حمایت کی اور ان کے مراکز کی دعوت دی اور ان کی تبلیغ کی دعوت دی تو سمات فرمائیے ایک کھلا خط حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی و مولائی حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب مذہر لہو علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ بخیر ہوں گے آج سے تین سال پہلے آپ نے شورا کے متعلق ایک ویڈیو جاری کی تھی جو خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں پر بم بن کر گری اس ویڈیو سے ہمیں فوراں محسوس ہو گیا تھا کہ آپ حضرات کو دھوکے میں رکھا گیا اور مس گائیڈ کیا گیا اس ویڈیو کو سن کر ایسا محسوس ہوا کہ آپ سے خوب جھوٹ بولا گیا اور جھوٹ بول بول کر آپ کو استعمال کیا گیا بدقسمتی سے آپ استعمال بھی ہو گئے جس کی تصدیق آپ نے خود کی ہے کہ شورا بنانے میں آپ خود شریک رہے آپ نے اسی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں بہت زیادہ تفریق ہو رہی تھی اسے ختم کرنے کے لیے آپ حضرات نے شورا بنائیں اور یہ بھی کہ حاجی صاحب نے آپ سے فرمایا کہ میں نے عالمی شورا نہیں بنائیں بلکہ مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ والی شورا کی تکمیل کی ہے مشورے کی قلپ محفوظ ہے جس میں احمد لات صاحب کی ٹیم پرزور مطالبہ کر رہی ہے کہ حضرت جی والی شورا کی تکمیل کی جائے حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ والی شورا میں کل دس اکابرین شامل تھے انیس سو پنچانوے سے دو ہزار پندرہ تک بیس سال میں ایک ایک کر کے آٹھ اکابر دنیا سے چلے گئے گزشتہ بیس سالوں میں آٹھ افراد کے کم ہو جانے پر ان حضرات کو شورا کی تکمیل کا خیال گزشتہ بیس سالوں سے کیوں نہ آیا مولانا سعید صاحب کا انتخاب تو من جانب اللہ ہوا انہوں نے مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کو نعوذ باللہ قتل کر کے امارت پر قبضہ نہیں کیا اگر آج زبیر الحسن رحمت اللہ علیہ با حیات ہوتے اور مولانا سعید صاحب نہ ہوتے تو زبیر الحسن صاحب ہی نظام الدین میں ذمہ دار ہوتے مشورہ کائکہ ذمہ دار تو انیس سو پنچانوے ستے ہیں ہاں اس وقت شریک تھے اب تنہا بچے وہ ذمہ دار بنے نہیں بلکہ ذمہ دار بچے ہیں مولانا احمد لات صاحب اور ان کے ساتھیوں نے رائیونڈ میں سو فیصد جھوٹ بولا تھا کہ ہندوستان میں کام تفریق کا شکار ہو رہا ہے کوئی تفریق نہیں تھی شورائی فرقے کے قیام کے بعد زیادہ تفریق ہوئی یا پہلے زیادہ تفریق تھی یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کیونکہ آپ ساری دنیا میں سفر کرتے رہتے ہیں جھوٹ بول کر آپ حضرات کو استعمال کیا گیا آپ حضرات بھی ان کے ارادوں سے بے خبر تھے اور استعمال ہوئے پوری دنیا اس بات کی گواہی دے گی کہ تفریق تو شورا بننے کے بعد شروع ہوئی نہ کہ پہلے اور اب مکمل ایک فرقہ بن چکا ہے اور شورائی فرقے کے بانیان میں آپ بھی شامل ہیں آپ ہی کو سب سے آگے کیا گیا اس شورائی فرقے کے وجود میں آپ نے بھی پورا پورا حصہ لیا میں نے سنا کہ آپ نے حقیقت معلوم ہونے پر مولانا سعید صاحب سے معذرت کی ہے واللہ علم ایک پرانی تحریر آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی جس پر حاجی صاحب بھائی افضل زبیر الحسن رحمت اللہ علیہ اور مولانا سعید صاحب کے اس بات پر دستخط ہے کہ کوئی بھی نیا فیصلہ انعام الحسن کی شورا کے اتفاق کے بغیر نہیں کیا جائے گا تو پھر حاجی صاحب اور مولانا سعید صاحب دونوں حضرات کے اتفاق کے بغیر شورا بن کیسے سکتی تھی اور اس کو تسلیم کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ ان دونوں حضرات کے بیٹھ اس تحریر پر دستخط نہیں ہیں مولانا سعید صاحب اور حاجی صاحب شورا بنے یا نہ بنے اس میں کس کو شامل کیا جائے اس کا اختیار صرف حاجی صاحب اور مولانا سعید صاحب کو تھا مگر آپ کے بقول شورا کے افراد کا تعیون آپ حضرات نے کیا سوال یہ ہے کہ جب شورا میں افراد کا تعیون نہ حاجی صاحب نے کیا نہ مولانا سعید صاحب نے تو وہ کون تھے جنہوں نے نام طے کر دیے جس کی حاجی صاحب اور مولانا سعید صاحب کو خبر ہی نہیں جس کا اختیار احمد لاد صاحب کی پوری ٹیم آپ سمیت ان حضرات کو تھائی نہیں ہاں ہاں آپ حضرات دونوں اکابر کو ضرور رائے دے سکتے تھے کہ شورا بنے یا نہ بنے یا کون کون شامل ہو کون نہیں ان دونوں اکابر کا اختیار تھا جسے چاہتے رکھتے یا نہ رکھتے آپ حضرات کو تعیون کا اختیار نہیں تھا رائیون نظام الدین کے تابعے بلکہ تھا پر نظام الدین رائیون کے تابعے ہرگز نہیں نظام الدین میں شورا ہو یا نہ ہو اس کا فیصلہ رائیون میں کیسے ہو سکتا ہے ہاں رائیون سے ایک تجویز یا رائے دی جا سکتی تھی لیکن رائیون کے فرمان کا نظام الدین میں نفاظ ہر قیمت پر ہو یہ بھی ناقابل فہم ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سنا کہ نظام الدین سے لوگ رائیون جا رہے ہیں امیر کے مشورے کے لئے علی میاں کہیں سفر میں تھے وہیں سے فوراں ایک خط لک کر نظام الدین روانہ کیا کہ اس کا مشورہ تو نظام الدین ہی میں ہونا چاہیے آپ حضرات اس کے مشورے کے لئے رائیون ہرگز نہ جائیں اور نہ نظام الدین کی مرکزیت ختم ہو کر رہ جائے گی وہ خط دیکھنے کے بعد رائیون جانے کا فیصلہ رد کر دیا گیا اور اینام الحسن رحمت اللہ علیہ کے بعد ذمہ دار کا مشورہ نظام الدین میں ہی ہوا اور اعلان بھی یہ خط بھی آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا جو چھپا ہوا ہے آپ اور احمد لات صاحبان حاجی صاحب اور مولانا سعید صاحب کے تابے تھے نہ کہ یہ لوگ آپ کتابے اس کہانی کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ معمور امیر بن گئے اور امیر مجبور سعید صاحب کو انیس سو پنچانوے میں سارے اکابرین نے مشورے سے ذمہ داروں میں یا شورہ میں شامل فرمایا تھا ان کی اطاعت احمد لات صاحب ان کے ساتھیوں پر واجب تھی بقول سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے جب تک کفر کرنا حکم دے ذمہ دار کی اطاعت واجب ہے بجائے اطاعت کے ذمہ دار کو ہی معذول کر دیا گیا مولانا سعید صاحب نے اس مشورے میں دو باتیں کہی تھی حاجی صاحب آپ میرے دادہ سے بھی بڑے ہیں میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن نظام الدین رائیونڈ کے تابے نہیں ہیں دنیا میں کون اس سے اختلاف کر سکتا ہے نمبر دو ہم واپس جا کر نظام الدین کی شورہ بنا دیں گے چند روز بعد ملکی مشورے میں ان تمام حضرات کی موجودگی میں جو آج نظام الدین کی ایٹ سے ایٹ بجا رہے ہیں نظام الدین کی شورہ بنائی جسے فاروق بینگلوری صاحب نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا احمد لات صاحب اور مولانا عبراہیم صاحب سمیت سب نے بخوشی دستخط بھی کیے اس کے بعد کیوں مرکز سے چلے گئے اصل مقصد تو شورہ یا مرکز تھا ہی نہیں ان کا مقصد مولانا سعید صاحب کو معذول کر کے مرکز پر قبضہ جمانا تھا جو ان کے مطالبے سے صاف ظاہر ہے کہ شورہ کے ہم تمام ساتھی باری باری امیر بنیں گے ان حضرات کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی نئی بات نہیں چلے گی اقابل سلاسہ کے نہج پر ہی کام ہوگا تو یہ بدل بدل کر امیر کس کی نہج ہے صحابہ کرام کی تاریخ میں یا اقابل سلاسہ کی تاریخ میں کوئی مثال یا مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود ہیں یہاں تک بھی بات کچھ حد تک ٹھیک تھی اصل ڈردناک کہانی تو اس کے بعد شروع ہوئی ان حضرات نے مرکز چھوڑا اس کے بعد پورے ملک میں ہر ہر حلقے میں نظام الدین کے خلاف جوڑ اور اجتماعات کرنا شروع کیا تاکہ سعید صاحب کے خلاف بغاوت پر ساتھیوں کو اکسایا جا سکے ملک بھر میں زلا زلا حلقہ حلقہ قریہ قریہ صوبہ صوبہ خوب اجتماعات ہوئے مولانا سعید صاحب اور نظام الدین کے خلاف بے شمار الزامات تحمتیں لگائی گئی احمد لارڈ صاحب اور فاروق بینگلوری کے بیانات محفوظ ہے جو ناقابل سماعت ہے حد تو یہاں تک ہوئی کہ عمومی مجمع میں بھی فجر کے عمومی بیان میں بھی بہتان اور الزامات کی بارش برساتے رہے لیکن پھر بھی کچھ ہاتھ نہ آیا صرف گجراتیوں کے علاوہ باقی اٹھاوی صوبے کے ساتھیوں نے بغاوت کی باتوں پر کان نہ دھرا اسی طوران بار بار غیر شرعی شرائط بھی پیش کی جاتی رہی کہ ہم سب نظام الدین جانے کو تیار ہی نہیں بلکہ بیچین ہیں اگر ساتھ صاحب ہماری شرائط منظور فرما لے بدل بدل کر ہم سب ساتھیوں کو عمارت پارلیمانی نظام یعنی جب تک شورا کی اکثریت منظوری نہ دے کوئی بل پاس نہیں ہوگا ہمیں ویٹو پاور حاصل ہوگا جب چاہیں جس بل پر ویٹو کر دیں اور امیر کو موکی کھانی پڑیں اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ سب حربہ مولانا ساتھ صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لئے استعمال ہو رہا تھا مطالبات سارے غیر شرعی تھے ناقابل عمل تھے مولانا ساتھ صاحب کی رگوں میں بھی الیاسی کھون وہ بلیک میل کیسے ہو سکتے تھے الحمدللہ نہیں ہوئے پھر ایک اور سازش رچی گئی دہلی کا گورنر نجیب جنگ مسلم تھا اس کے پاس گئے وہاں کہا گیا کہ نظام الدین میں حالات بہت نازک ہے نا جانے کب قتل و غارت شروع ہو جائے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ نقصان جانی اور مالی ہو جائے تالہ بن کروا دیا جائے صوبے دہلی کے گورنر کو وزیر آلہ سے زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں گورنر کے ساتھیوں نے خود مرکز آ کر یہ داستان سنائی گواہان بھی موجود ہے وہاں بھی ناکام ہوئے احمد لات صاحب ندوی ہیں ندوہ اور مظاہر والوں کے نظام الدین کے ساتھ تعلق پہلے دن سے گہرے تھے لہٰذا ندوہ بھی یہ حضرات تشریف لے گئے اور وہی جھوٹ جس پر رائیون والے پسل گئے تھے مولانا راب ندوی جو مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علی کی صحبت میں ایک عرصہ گزار چکے ہیں ان کو قائل نہ کر سکے مایوس ہو کر واپس ہوئے پھر آخری اور فیصلہ کو نوار کرنے کا پلان بنایا گیا جو ہر حال میں مولانا ساتھ صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے اور مولانا ساتھ صاحب غیر شرعی مطالبہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں مولانا ساتھ صاحب کی گمراہی کا فتوہ اس کے پیچھے احمد لات صاحب کی ٹیم تھی چنانچہ منظم سازش رچی گئی اور بجائے دارالفتہ میں بھیجنے کے دارالاحتمام میں تحریر لکھ کر اساتذہ سے دستخط کروائے گئے دارالفتہ میں مفتی محمود بلند شہری نائب مفتی دارالعلم دیوبن فقیو الامت مفتی محمود الحسن گنگوی رحمت اللہ کے خلیفہ ہیں بیٹھے تھے جو کسی قیمت پر فتوہ تحریر ہی نہیں ہونے دے رہے تھے اور آج بھی اس فتوے کی خلی مخالفت کرتے ہیں علیل اعلان نظام الدین کے ساتھ ہے مولانا ساتھ صاحب سے ملاقات بھی کی ایک اور مفتی نے دستخص سے انکار کیا تو اسے فوراں نکال باہر کیا گیا اب کیا تھا احمد دلات صاحب اور ان کی ٹیم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور یہ یقین ہو گیا کہ اب تو مولانا ساتھ صاحب کے آس پاس کوئی بھٹکے گا بھی نہیں گمراہی کا ٹھپے کے بعد مولانا ساتھ صاحب سے سلام مسافہ بھی کوئی کرنے کو تیار نہ ہوگا مرکز میں مولانا ساتھ تنہ تنہ واقعی زندگی کے ایام گنتا رہے گا سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا لیکن غیبی مدد اور نسرت جو روز اول سے نظام الدین کے ساتھ تھی اسے کچھ اور منظور تھا مظاہر اور ندوہ جیسے تاریخی اداروں نے فتوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا مظاہر والوں نے تو فتوے کا موتوڑ جواب بھی دیا جواب چھپ چکا ہے تمام بڑے مدارس کے نازم محتمیم حضرات الیاسی چراغ کے دست و بازو بن گئے حد تب ہوئی جب خود دیوبن کے عراقین شورا نے اس فتوے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا فتوے کا اثر یہ ہوا کہ اورنگاباد صوبہ مہاراشتر کے اجتماع میں نبے لاکھ تک مجمع پہنچ گیا ساڑھے آٹھ ہزار جماعتیں چلے چار مہنی کی بنی جو تبلیغی تاریخ میں اب تک کی بڑی سب سے بڑی تعداد شرکہ اور جماعتوں کی تھی پھر صوبے یوپی کا اجتماع آتا ہے فتوے کا اثر سب سے زیادہ یہی ظاہر ہونا تھا اور کیوں نہ ہوتا دیوبندیوں کے سب سے معتبر اور سب سے مقدس ادارے سے جاری ہوا تھا دیوبند بھی یوپی میں تھا سب سے زیادہ علماء اور مدارس بھی صوبے یوپی میں ہیں اس لئے سب سے زیادہ فتوے کا اثر یہاں ہونا ظاہر تھا اور خوب اثر ہوا دیوبند سے سو کلومیٹر کے قریب اجتماع تھا اجتماع شروع ہوا ایک کروڑ نفوس کے انتظامات شروع ہونے سے پہلے ہی سب انتظامات فیل ہو گئے اور مجمع کھیتوں میں آس پاس کی بستیوں میں قیام پذیر رہا اتنا مجمع انسانی آنکھوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لاکھوں کی تعداد میں علماء شریک ہوئے جن میں اکثریت دیوبند سے فارغین کی تھی دیڑھ سے دو کروڑ افراد شریک ہوئے تبلیغی تاریخ میں پہلی بار سولہ ہزار جماعتیں بنی احمد لات صاحب اور ان کی ٹیم نے جتنی مخالفت کی جتنی سکیم بنائی قدرت نے ان کے چہرے پر دے مارا یہ مولانا سعید صاحب سے تو لڑ سکتے تھے پر قدرت سے نہیں جھوٹ بھی کھل گیا کہ مولانا سعید صاحب کے ساتھ کوئی نہیں اور تنہا ہے ساری دنیا میں جا کر یہی رونا رو رہے تھے کہ مولانا سعید کی زید کی وجہ سے کام کا نقصان ہو رہا ہے کام کا نقصان تو تب تھا جب جس صوبے کے اجتماع میں دس لاکھ لوگ آتے تھے دو ہزار پندرہ کے بعد پانچ لاکھ ہو جاتے جہاں سے جماعتیں تین ہزار پہلے نکلتی تھی اب ہزار یا پانچ سو رہ جاتی لیکن یہاں تو غضب ہو گیا جہاں مجمع بیس لاکھ کا آتا تھا اب کروڑوں میں آنے لگا جہاں سے جماعتیں تین ہزار نکلتی تھی اب آٹھ ہزار اور سولہ ہزار نکلنے لگی خود انہی حضرات کا فرمانہ تھا کہ کیا مرکز مرکز کرتے رہتے ہو اصل مرکز نہیں اصل کام ہے تو اب دنیا نے دیکھ لیا کہ کام کون کر رہا ہے اور کام کہاں ہو رہا ہے احمد لار صاحب کی ٹیم کی پرفومنس کا بھی تذکرہ کر دو تھا کہ یک طرفہ جانبداری کا شبہ نہ رہے عالم شورا کے اجتماع کے نام سے پورے ملک سے لوگوں کو جماع کیا اور کئی صوبوں میں کل ہند اجتماع کیا وہ مشکل لاکھ دیڑ لاکھ لوگ شریک ہوئے اور جماعتیں کتنی بنی یہ آج تک نہیں بتا رہے دس جماعت بنی یا بیس یا تیس سب کو بتانا چاہیے شرم کس بات کی میرے ذلعہ آزمگڑ میں کل اہند اجتماع کیا پورے ملک سے ساتھیوں کو اکھٹا کیا خدا کی قسم بہت استفسار پر بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ کتنی جماعتیں بنی اپنے آپ کو مرکز سے الگ کر کے کہیں کا نہیں چھوڑا جہاں یہ لوگ دوہزار پندرہ سے پہلے کھڑے تھے آج اس سے ہزار گناہ پیچھے کھڑے ہیں اور مولانا سعید صاحب دوہزار پندرہ سے پہلے جہاں تھے آج اس سے ہزار گناہ آگے انہیں بھائیوں کی مخالفت نے کھڑا کر دیا نظام الدین کے مقابلے میں پہلے دہلی میں مرکز بنایا جو نہ چل سکا پھر ممبئی میں بنایا وہاں بھی چوبیس گھنٹے کے عمر انجام نہیں دے پا رہے نہ وہاں احمد لار صاحب مقیم ہے نہ مولانا ابراہیم صاحب الگ ہو کر خود اپنی اوقات دیکھ لی اپنے آپ کو خودی ایکسپوس کر لیا پچھنوے فیصد سے زیادہ ساتھی اور سال لگائے ہوئے علماء نظام الدین کے ساتھ ہیں سوائے ایک صوبے گجرات کے باقی اٹھائی صوبے نظام الدین ہی کے ساتھ ہیں آپ حضرات اور اقابلین رائیونڈ نے ان کے جھوٹ میں آ کر ان کی حمایت کی اور ان حضرات نے بھی اقابل رائیونڈ کو اپنے مفاد میں خوب استعمال کیا اس روز جس دن نظام الدین کے مقابلے میں نئے مرکز کا اعلان ہو رہا تھا ہندوستان میں کروڑوں ساتھیوں کے سینے کو چیرہ جا رہا تھا جب نظام الدین میں طالع لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی نظام الدین کی اینڈ سے اینڈ بجانے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے مرکز کی بنیاد کھو دی جا رہی تھی پوری دنیا میں احمد لارڈ اور ان کی ٹیم جوڑ اور اجتماعات کر کے بغاوت پر اکسا رہے تھے جبکہ الیاسی چراغ کو گمراہی کے تمغے سے نوازا جا رہا تھا تو کیا یہ آپ حضرات کی رائے اور مرضی سے انجام دیا جا رہا تھا کیونکہ عالمی شورا کی حمایت میں دستخط آپ حضرات کی بھی ہیں اور یہ شرط شامل تھی کہ شورا کی اکثریت کی منظوری کے بغر کوئی کام نہیں ہوگا تو کیا آپ حضرات سے ان کالی کرتوتوں کی منظوری لی جاتی رہی کیا یہی نہجے اقابل ثلاثہ تھی اگر نہیں تو آپ حضرات کی طرف سے ایک پیغام پہلے کی طرح جاری ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ان سب کارناموں سے ہمیں اتفاق نہیں نظام الدین کے مقابلے میں دوسرا مرکز ہمیں قبول نہیں شورا کی بنیاد آپ لوگوں نے ڈالی ان کے کارناموں کی ذمہ داری سے تمام بانیاں کیسے بری ہو سکتے ہیں ہندوستان میں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن رائیونڈ میں ان کا خوب استعمال ہے خوب استقبال ہے جن کے ہندوستان میں کبھی صوبائی جوڑوں میں بیان تہنا ہوئے ان کے رائیونڈ کے عالمی اجتماع میں اور قرآنوں میں بیان ہوتے ہیں فہیل اللہ ہی مشتقہ آخری غرض آخری عرض حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو امیر بنایا گیا تو مولانا علیہ صاحب کے سب سے بڑے خلیفہ مولانا یسف صاحب کے کاموں میں بہت بلند اور بالا عالی میں دین مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمت اللہ علیہ مرکز چھوڑ کر چلے گئے تھے اور یہی احمد لات صاحب کی ٹیم والا احتراز کے مولانا علیہ کی نہت سے مولانا یسف ہڑ گئے مگر پوری دنیا میں نہ کسی نے ان کا استقبال کیا نہ کسی نے ان کے ساتھ مل کر الگ گروہ بنایا نہ ساری دنیا کے چکر کاٹ کر ساتھیوں کو بغاوت پر اکسایا سارے ساتھی مرکز ہی سے چمٹے رہے احمد لات صاحب اور ان کی ٹیم ہر کوشش کے بعد بھی پورے ہندوستان سے تین چار فیصد لوگوں کو بھی اپنے ساتھ نہ کر سکی مولانا یسف صاحب رحمت اللہ کے بعد انام الحسن صاحب رحمت اللہ کو امیر بنایا گیا تو مولانا رحمت اللہ ہی میرٹھی جنہوں نے کئی صوبوں میں کام کھڑا کیا تھا مولانا یسف صاحب رحمت اللہ کی غیر موجودگی میں نظام الدین میں صرف انہی کا بیان ہوتا تھا ہم نے سنا کہ ایسا بیان کرتے کہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ان کے بیان میں مولانا یسف صاحب رحمت اللہ کے دست تو بازو تھے ان کو بھی مرکز سے جانا پڑا اور یہی احمد لارڈ صاحب کی ٹیم والا الزام لگایا کہ مولی علیاء اور مولی عصف کی ترتیب سے کام ہٹ گیا لیکن ان کو بھی پوری دنیا میں کسی نے گھاس نہیں ڈالی انہوں نے بھی مرکز کے مقابلے میں نہ مرکز بنایا نہ الگ گروہ نہ کسی نے ان کا ساتھ دیا میاں جی عیسیٰ میواتی جو مولانا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کے اولین رفقہ میں تھے انہوں نے حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک پوری کتاب تحریر فرما دی میں نے خود پڑا اس کتاب کو اس خوابی خلاصہ یہی کہ حضرت جی دونوں حضرات کی ترتیب سے ہٹ گئے ان کو دعوت کی سمجھ بوج بلکل نہیں لیکن انہوں نے بھی نہ حضرت جی کے ایسی کی تیسی کرنے کا فیصلہ کیا نہ الگ گروہ بنایا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کل سکتائیس مقیمین حضرات نظام الدین سے نکل گئے تھے پہلے بھی لوگ ناراض ہو کر جاتے رہے ہیں اور آئندہ قیامت تک لوگ ناراض ہو کر جاتے رہیں گے کیا اس کا یہی حل ہے کہ جانے والوں کا استقبال کیا جائے ان کی حسلہ وضائی کی جائے ان کو ایک گروہ بنانے کی اجازت دی جائے الگ مرکز بنانے پر بھی ان کی حمایت کی جائے اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو ہزاروں مرکز بن جائیں گے اور سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا کل مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ تھے آج نہیں ہیں کل مولانا عیسف صاحب رحمت اللہ علیہ تھے آج وہ بھی نہیں ہیں کل اینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ تھے آج وہ بھی نہیں ہیں آج مولانا سعاد صاحب ہے خدا کی قسم کل وہ بھی نہیں ہوں گے کل کوئی اور ہوگا ہم شخصیات سے نہیں جڑے ہم دعوت کے کام اور دعوت کے مرکز سے جڑے ہیں ہمارا جینا مرنا تو مرکز کے ساتھ ہے مرکز کے ساتھ ہی رہے گا یہی ہماری آنے والی نسلوں کو وسیعت ہوگی یہ پہلی بار ہوا کہ کچھ لوگوں نے ناراض ہو کر مرکز کی اینڈ سے اینڈ بجانے کا فیصلہ کیا مرکز کے مقابل میں مرکز بنایا الیاسی خاندان پر تحمتیں بھاندی بجائے ناراض ہو کر اپنے گھر جانے کے الگ گروہ بنایا پوری دنیا میں جا کر ساتھیوں کو بغاوت پر اکھایا مولانا سعج صاحب کو زانی تک کہہ ڈالا آوڈیو محفوظ ہے کہنے والے بدبخت کو احمد لار صاحب اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والوں کا ساتھ نظام الدین ہی کی ایک شاخ رائیورن نے دیا اور آج بھی دے رہے ہیں خدارہ دل کی آواز پر اس فتنے کے صدیباب کے لئے آگے بڑھئے باطل کی سازش کو سمجھئے اسے ناکام بنائیں اللہ نے آپ سے امت کی ہدایت کا بہت کام لیا ہے بہت ممکن ہے کہ اس کام کی اور عملے کی حفاظت کا کام بھی آپ سے من جانب اللہ لے لیا جائے اللہ آپ کی مدد فرمائے آپ سے میں معافی کا طلبگار ہوں تین سال سے میرے دل میں یہ سارے سوالات آپ کی طرح سلگ رہے تھے آپ تو بہت بڑے ہیں ایک چھوٹے تبلیغی کی بے اصولی اور بے عدوی کو معاف فرمائے ورنہ مجھے ساری زندگی یہ قلق رہے گا کہ میں نے حضرت کو تکلیف پہنچائی معلوم نہیں حضرت نے معاف بھی کیا یا نہیں آپ اس کے مطالق چند الفاظ ہی لکھ دے میرے لئے اتمنان کا باعث ہوگا فقط و السلام دعاوں کا طالب محمد سلیم حالیہ مقیم سعودیہ بھارت صوبے یوپی ظلہ آزمگر سلیم بن زکر ایڈ جی میل ڈاٹ کوم سلیم ابھی زندگ abolition سلیم بیر محمد سلیم ا عنو academics سلیم با سے سلیم برای سلیم باستان محمد سلیمlon جنگ آزل شکری absolutely موسیقی